سیٹی سکین سے کیا مراد ہے یہ تیسٹ انسان کے جسم کے کونسے حصوں پر کہہ جاتے ہیں یہ انسان کے جسم کے اندر پیدا ہونے والی کونسی بیماری کے لئے یہ تیسٹ ہے وہ کیا جاتا ہے سیٹی سکین ٹیسٹ جو ہے وہ ایکسری ہی کی ایک شکل ہے لیکن سیٹی سکین ایکسری کی سورٹ میں تیسٹ کے ذریعے جو ایکسری لیا جاتا ہے اس کے لئے ایک بڑی مشین درکار ہوتی ہے یعنی سیٹی سکین ایک سی ٹیسٹ ایک بڑی مشین کے ذریعے ہوتا ہے یہ تیسٹ کے لئے ایک بڑی ایکسری مشین درکار ہوتی ہے جس کے ذریعے سیٹی سکین کیا جاتا ہے بعض اوقات اس سیٹی سکین کو کیٹ سکین بھی کہا جاتا ہے سیٹی سکین ٹیسٹ عام طور پر جسم کے ان حصوں اور اس کے ساتھ کچھ بیماریاں جو انسان کے جسم کے اندر پیدا ہوتی ہیں ان کے لئے یہ تیسٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے یہ تیسٹ یہ تیسٹ بون فریکچرز انسان کے جسم کے جس بھی حصے کی ہڈی ٹوٹی ہوگی اس ٹوٹی بھی ہڈی کو چیک کرنے کے لئے یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے next جسم کے اندر پیدا ہونے والے تیومرز یعنی کسی بھی جسم کی رسولی کو چیک کرنے کے لئے کیا جاتا ہے next cancer monitoring کے لئے cancer کے بڑھنے یہ کم ہونے کو چیک کیا جاتا ہے next جو condition ہے جس کے لئے ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ internal bleeding یعنی اگر انسان کے جسم کے اندر خون بیع رہا ہو تو اس چیز کو چیک کرنے کے لئے ٹیسٹ کہا جاتا ہے کہ آئے انسان کے جسم کے اندر خون بیہ رہا ہے یا نہیں اس ٹیسٹ کے دوران انسان کو کیا کیا چیزیں کرنے کے لئے کہا جاتا ہے یہ ٹیسٹ کے دوران کیا کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں سیٹی سکین ٹیسٹ کے دوران مریض کو ایک ٹیبل پر لیٹنے کو کہا جاتا ہے اور یہ ٹیبل سیٹی سکین سیٹی سکین مشین کے اندر آئیسہ ایسہ سے گزرتا ہے اور ٹیبل کے آئیسا ایسا گزرنے کے دران ہی مشین جو انسان کے جسم کا ایمیج لیتی ہے انسان کے جسم کی تصویر بناتی ہے جو کہ ایکس رے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور اس کو ایمیج ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے یعنی تصویری شکل میں ٹیسٹ کا ظاہر ہونا سیٹی سکین اور ایم رائی ٹیسٹ میں کیا فرق ہوتا ہے ان میں کیا ڈیفرنسز ہوتا ہے ان میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے ایم رائی کے مقابلے میں سیٹی سکین جو ہوتا ہے وہ زیادہ عام استعمال کیا جاتا ہے یہ ٹیسٹ زیادہ تر کوئے جاتا ہے ایم رائی کے مقابلے میں سیٹی سکین جو وہ سستا بھی ہوتا ہے یہ زیادہ ایکسپینسیب نہیں ہوتا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں سیٹی سکین تھوڑا سستا ہوتا ہے جبکہ ایم رائی سے ایکسپینسیب ہے نیکسٹ ان میں جو ڈیفرنس ہے کہ ایم آر آئی جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ایمج کو ظاہر کرتے ہیں یعنی انسان کے اندر پیدا ہو چونکہ کنڈیشن کو یہ زیادہ واضح طریقے سے ایمج کے ذریعے ظاہر کر سکتا ہے جو کہ ایم آر آئی ٹیس کے سپیریر ہونے کی وجہ ہے بانیس بس سیٹی سکین کے ان دونوں ٹیس کے درمیان ڈیفرنس یہ ہے کہ سیٹی سکین میں ایکس رے کا استعمال کیا جاتا ہے ایکس رے کے ذریعے ٹیس کو ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ ایم آر آئی میں ایکس رے کے ذریعے نہیں بلکہ ایک ایمج کے ذریعے ہی ٹیس کو ظاہر کیا جاتا ہے پیدا ہوچ کی کنڈیشن کو ظاہر کیا جاتا ہے لیکن زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ٹیس کے اندر یہ کنڈیشن ظاہر ہوتی ہے جو کہ ایم آر آئی کے زیادہ بہتر ہونے کو ظاہر کرتا ہے